سپریم کورٹ سٹیٹ بینکوں کے 21 عرب روپے جمع کرائے جو ہیں الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹس میں تو سٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ ہم صرف مختص کر سکتے ہیں لیکن جاری نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ معاملہ کابینہ کو بجوایا گیا اور پھر یہ کابینہ نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بجوا دیا گیا اب پارلیمنٹ میں یہ معاملہ حل ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا مستقبل کیا ہوگا اور اب جو حکم ہے سپریم کورٹ کا اس کی روح سے کس طرح سے حکومت عمل کروائے گی نہیں کرتا تو کیا صورتحال ہوتی ہے اسی پر ہم بات کریں گے مائن و مائندہ نیلم عرشد ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ سمی ابراہیم صاحب بھی ہیں نیلم سے بات کرتے ہیں نیلم کیا صورتحال ہے بلکل سمی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحال جو ریپورٹ جمع کرائی جانی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے فنڈز جاری کرنے سے متعلق وہ تحال جمع نہیں کروائی گئی ہے سب سے انتظار کیا جائے گو کہ کوئی وغیر نہیں کیا گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی نمائندہ جو ہے الیکشن کمیشن سے نہیں آیا جو کی ریپورٹ جمع کرائی ہے البتہ جو ہمارے الیکشن کمیشن کے ریپورٹر ہیں اکیل ان کے مطابق ابھی ریپورٹ جو ہے وہ تیار کی جاری ہے اس سے معاملے کی جو سنجیدگی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ریپورٹ جو کہ آج جمع کرائی جانی تھی آج اس کی تیاری کی جاری ہے اس وقت الیکشن کمیشن میں سمی سب کیا کہیں گے کوٹ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ بہت ہی حلکہ لیا جارہا ہے چیف جسٹس آپ کے آرڈرز ہیں دو جو ڈیڈ لائنز تھی ایک طرح سے گیارہ تاریخ تھی ایک سترہ ہے ایک سترہ ہے ختم ہو چکی ہے میرا نہیں خیال یہ حلکہ لیا جارہا ہے آپ نے بڑا خود بھی بتایا یہاں پر صحافی موجود ہیں یہ ڈی ایس این جیز پوری لگی ہوئی ہیں باہر بھی لوگ ہیں اور ہر بندے کی جو نظر ہے نا ریپورٹر خاص طور پر یوں کیمرے وہ اپنے فون پکڑ کے وہ دیکھ رہے ہیں سامنے گیٹ سے کہ کب الیکشن کمیشن والے اندر آئے ہیں اور وہ ٹھک سے اپنا فون آگے کریں اور ان سے پوچھیں پچھلی دفعہ ابھی وہ عمومی طور پر ایک سوا ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو اب ایک سے اوپر ہو گیا تو امید یہ ہے کہ اگلے کوئی پندرہ بیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں وہ ان کی طرف سے یہ ریپورٹ آ جائے گی اور سممیٹ ہو جائے گی لیکن نظریں ساری ادھر ہی لگی ہوئی ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں تفسرے کر رہا ہے ابھی جو بھی مجھے ملے ہیں وکیل ملے ہیں صحافی ملے ہیں وہ میں ایک ٹک ٹاک کرتا ہوں اپنے اس میں میری جو جنگ کی میری زبان ہے ہماری اس کی تو وہ مجھ سے آکے کہہ رہے ہیں کہ پلیز ذرا فون کریں وہ جو اس طرح ہم ٹک ٹاک پہ کرتے ہیں نا فون کریں پوچھیں کیا ہو گیا تو یہ پورا پاکستان اس وقت سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آج جو سپریم کورٹ سے نکلے گا وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری کے حوالے سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی اگر ان لوگوں کو عدالت کا ٹھہرے میں کھڑا کرتی ہے چاہے کیسے بھی کرے جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کے ساتھ یہ کھلوار کیا ہے ججز پر رقیق حملے کیے ہیں عدلیہ کی حرزہ سرائی کی ہے اگر ان کو سزا نہیں ملتی بھلے کوئی بھی ان کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قانون اور عائن کی جو عملداری ہے اس میں ابھی بہت لمبا سفر ہے ایک ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی ایک مایوسی ہوگی کیونکہ اس وقت جسٹس چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اور ان کے ساتھی یہ جو آٹھ ججز ہیں یہ ایک امید ہیں پاکستان کے لیے انہوں نے جس طرح پارلیمنٹ میں وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عملداریمنٹ کو روکا ہے جب تک پورا اس کو ایگزیمن نہ کر لیں یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت خوشی کی بات تھی اس لیے کہ آخری ریزورٹ اللہ کے بعد کون سے ہمارے پاس سپریم کورٹ ہم یہاں کے پرسوں سے کھڑے ہیں آکا شرام کے لیے ہندو ہماری وہ منورٹیز ہیں ان کا بندہ انہوں نے اٹھایا اور یہ دیکھیں حکومت نے اٹھایا ہے اور بتا نہیں رہے کدھر ہے تو ان کے پاس آئے ہیں کہ آپ نوٹس دیں ان کو بھلائیں کیونکہ پورے ملک میں پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے یہ جو مذہبی ہماری جو اقلیتیں ہیں وہ آل لیڈی بچاری پریشان ہیں تو اس پر اس واقعے نے جیسے جلتی پر فیول چھڑکنے کا کام کیا پاکستان کو اگر سٹگمے سے بچانا ہے تو ان کو آکاش رام کو چھوڑنا پڑے گا آکاش کی تو کوئی سزا مطلب کس گٹیرے میں میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ عام آدمی کی پلائٹ ہے جب ہم ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم اس عدالت میں آتے ہیں اور اگر یہ عدالت اپنی عزت کا احترام نہیں کر سکتی اگر یہ ججز اپنی عزت نہیں بچا سکتے تو میری کیا پروٹیکشن دیں گے میرا ایک سیدھا سا سوال ہے ایک پاکستانی ہونے کی حصیح سے آئین اور قانون یہ جو محترم جسٹسز ہیں ہمارے جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے ان سیاستانوں نے مطلب جو جو بات کہی ہے اگر یہ سب کچھ کہنے کے باوجود اور عمران خان جس نے یہ کہا تھا زیبا چودری کے بارے میں کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے وہ ابھی تک تاریخیں بھگت رہے اور وہ محترم جو لوگ ہیں فیصلہ کرنے والے اب ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کہتے ہیں کہ جی الیکشن کی بات نہ ہو لوگوں کے رائٹس کی بات نہ ہو ایک تو اس نے بڑا ایکسپوز کیا لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں بیس سے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے نا جو پتہ نہیں اپنے آپ کو منار بنا کے بیٹھے تھے اور دوسرا اگر یہ اپنی عزت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اس ادارے کی سینکٹیٹی کو برقرار نہیں رکھ سکتے تو مجھے کیا یہ انصاف دیں گے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں تو یہ اس بددلی سے اس مایوسی سے بچانے کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا میں نے پچھلے بھی اپنے اس میں کہا تھا کہ اب تو ریزیسٹنس کی شاعری بھی نہیں رہی منو بھائی نے بالکل صحیح کہا تھا جین لئی مرنا پہندا ہے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتے ہیں ہم کر رہے ہیں بول کر رہے ہیں ہم کھڑے ہیں ہمارا مقصد صرف آئین اور قانون کی حکمرانی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں کسی کے ایتھاریٹی کو چلے ہی نہیں کرتے تو بس ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پر کھڑے ہیں روزے میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی طرف اجازو الہیسن صاحب کی طرف اور منیب اختر صاحب کی طرف کہ وہ ایک ایسا تاریخ ساز آج کام کریں جس سے جو لوگ قانون کو اور آئین کو اپنی لونڈی سمجھتے ہیں ان کی سمجھیں ان کی اقلیں ٹھکانے میں آ جائیں یہاں پر نیشن نیڈ سمی صاحب اس وقت سمیہ ہم سب جو ہیں اسی ریپورٹ جو ہے اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہاں پر ریپورٹ لائی جائے گی اور اس سے آگے جب ریپورٹ جمع کرا دی جائے گی تو اہم جو نکتہ ہوگا بھی یہ ہوگا بلکل صحیح نیلا مرشوت یہ الیکشن کمیشن نے ریپورٹ جمع کرایا سپریم کورٹ میں جس کا انتظار کیا جوا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ظاہرے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے سلمان مرزا بھی میرے ساتھ ہیں اچانک سے آ چکے ہیں سلمان جو صورت یہ آل ہے آپ آگے ہیں ریپورٹ کا انتظار ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہاں پاکستانی وہ کہہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہام پریس کانفرنس ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا انجھے فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پر پارلی میٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے اتلیہ جی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان سے استدہا کر رہے کہ اس پیٹیشن کو لگے اور جواب لیں ان اغواکاروں سے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر